بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں ویڈیو میں بہت ہی خاص ہے اور وہ ہے ہارڈ ٹو فل سکل پروگرام ہارڈ ٹو سکل پائلٹ پروگرام یہ بالکل نیا پروگرام ہے سسکیچ ون سے نکلا ہے اور یہ ان تمام لوگوں کور کرتا ہے جو سی کٹیگری ڈی کٹیگری میں آتے ہیں لیبر کٹیگری میں آتے ہیں چھوٹی کٹیگری میں آتے ہیں جن کے پاس کم صورتحال ہے تمام معاملات کو لے کر اور وہ لوگ پی این پی میں فال نہیں کر رہے ہوتے یا وہ جگہ نہیں دی گئی ماضی کے اندر بھی تو ان لوگوں کے انتظامات کیے گئے ہیں کہ یہاں پر ان لوگوں کو بھی ایڈریس کر لیا جائے آپ لوگوں کو میں سکرین کے اوپر دکھاؤں گا کہ جو سسکیچ ون من کی اپنی ویب سائیڈ ہے آپ کو میں اس کا لنک دوں گا آپ اس کا لنک ڈسکریپشن باک سے لے سکتے ہیں سکرین پر سمجھ کے دیکھ سکتے ہیں پورے کے پورے سٹیپس دیے گئے ہیں تمام چیزیں دی گئی ہیں اور آپ لوگ پیسو کی بات کرتے ہیں تو میں پہلے انفارم کر دوں کہ اس پروگرام کوئی فیس نہیں ہے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کوئی فیس آپ سے نہیں مانگ رہے آپ کو صرف پروسس کرنا ہے اس کا کیونکہ آپ کہتے ہوگی خرچہ بتائیں تو خرچہ کی بات مت کیجئے گا کوئی خرچہ اس کا نہیں ہے باقی جب ہم کہتے ہیں کہ خرچہ کوئی نہیں ہے تو it doesn't mean کہ آپ free of cost کینیڈا پہنچ جائیں گے آپ کو پروٹیٹر کروانا ہے آپ کو ٹکٹ پرچیز کرنا ہے آپ کو یہ تباہم چیزیں کرنی ہے تو اس کے اندر جو خرچے آتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں وہ آپ calculate کر سکتے ہیں but at the time of purchasing آپ آج میں نہیں کہہ سکتا کہ ٹکٹ کتنے کا آئے گا کراچی سے لاہور سے اسلام آباد سے یا کہیں اور مل سے دوبائی سے جہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو مجھے جب پتہ نہیں ہے تو وہ آپ لوگ خود سا بعلومات کیجئے گا باقی جو چیزیں ہیں اس میں کچھ اتنا بڑے چیزیں نہیں آتی ہیں اب آگیا معاملہ heart to fill skill program کا مطلب یہ ہوا کہ heart to fill skill program سے مطلب ہی نکلتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے وہ پیش ہے جو ان سے وہاں پر fill نہیں ہو رہے and this is heart to fill for them to get that skill people تو ان لوگوں کے لیے ہے یعنی کہ مان لیجئے کہ Saskatchewan کے اندر ان لوگوں کا ملنا نایاب ہو جاتا ہے اب مان لیجئے آپ بولیں کہ کونسی کونسی جوب آگئی ان لوگوں کو ڈش واشنڈ ڈھونڈا بھی مشکل ہے ان لوگوں کے لیے کہ Saskatchewan میں وہ بولنے کا ہے ڈش وارٹر چاہیے یا کلینر چاہیے یا روم بوائی چاہیے یا کچھ بھی آپ نام لگا لیجئے ان لوگوں کے لیے وہ ڈھونڈنا بھی مشکل ہے کیونکہ وہاں پر ہر آدمی ہر کام تو نہیں کر رہا تو یہاں پر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 23 اوکیپیشنز کو لیا گیا ہے آپ سکرین پر دیکھیں گے ان کے ناک کورٹس دیکھیں گے تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو آپ ناک کورٹس پر پوچھتے ہیں آپ کو ناک کورٹس نظر آ جائیں گے سکرین پر وہ بھی آپ دیکھ لیں گے یہاں پر دو تین چیزیں آپ کی دماغ میں ہونی چاہیے جب آپ اس ویڈیو کو لے کر بھی کال کر رہے ہوں گے نمبر ایک ہمارا کام سمجھنا ہے کہ ہمارا کام جو ہے وہ آپ کو صرف اور صرف اسسسٹنس کرنے کا ہے اگر آپ کو ہماری اسسسٹنس چاہیے تو فون کیا کیجئے گا اسسسٹنس نہیں چاہیے کیونکہ جو آپ فون کرتے ہیں کہ فرض کریں میں ایلیجیبل ہو گیا فرض کریں یہ کر لیں تو ہم یہاں پر فرض کرنے نہیں بیٹھے ہم یہاں پر کام کرنے بیٹھے ہیں ریالیٹی کے اندر کام کرنے بیٹھے ہیں لوگوں کا کام ہم سے ہو رہے ہیں لوگ ہم سے کروا رہے ہیں تو فرض کرنے کوئی فرضی کام نہیں ہوتا we are professionals ٹھیک ہے نا یہ دو کمپنیز ہیں یہاں پر licensed کمپنیز ہیں ان سے آپ فرض مت کروائیں فرض آپ آپس میں کر لیا کریں یہاں پر جب کال کریں تو وہاں پر بولیں کہ جی اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو پھر تو کال بھی نہ کریں thank you very much لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے yes of course پھر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں آپ کی help کر سکتے ہیں but in documentation assistance کے طور پر you can hire us as assistance یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جی کیا مطلب ہو اس کا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس پورے پروسس کو آج سمجھ جائیں اور اس ویب سائٹ کو کھول لیں اور آپ اپنے آپ کو assistance کر سکتے ہیں اپنی assessment کر سکتے ہیں اپنی eligibility check کر سکتے ہیں اپنے آپ کو یہاں پر fit محسوس کرتے ہیں documentation کچھ سمجھ سکتے ہیں تمام سے کر سکتے ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے اسی ویڈیو کا اندر لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے I don't understand کہ میری assessment اس مطلب فل فل بیٹھتی کی نہیں بیٹھتی یا مجھے اس میں counseling درکار ہے private counseling درکار ہے تو پھر اس کے لیے آپ company کو phone کر سکتے ہیں and they will entertain you they will give you reply مگر اس counseling کی اس assessment کی اس تمام process کی fees 5,000 روپے وہ آپ پر آپ کو جمع کرانے پڑیں گے تب آپ پر ایک پورا کام آپ کو وہ کر کے دیں گے and they will take two and three days for you دو تین دن لیں گے اس کے اوپر تاکہ وہ تمام چیزیں دیکھیں اور اس کے اوپر کام کریں counseling کے لیے آپ پر arrangement کریں آپ کی meeting arrange کریں آپ کی counseling کریں آپ کی document چک کریں اس system پر آئیں اور آپ کو دیکھیں کہ جی آپ کہاں کہاں eligible ہو اب آجائیے کہ آپ اس occupation میں ہے یا نہیں یا وہ تو ہم skrin بے جائیں گے لیکن یہ program شروع کب سے ہو رہا ہے تو دماغ رکھ لیجئے گا 15 January 2022 آج ہم تقریباً تقریباً کوئی 18-19 January میں ہیں 15 January 2022 سے شروع ہو جائے گا لیکن جو وہاں کی employers ہیں ان کے لیے system on ہو چکا ہے اور وہ وہاں پر اپنا system کو ڈال رہے ہیں جیسے کہ میں نے کہا eligibility eligibility کے اگر موٹی موٹی بات کی جائے سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے کیونکہ تمام factors کام کرتے ہیں and you should know کہ جب وہاں جائیں گے تو you will find out مگر experience جو کم سے کم کر کسی کا ہونا چاہیے کسی کام کے اندر تو وہ کم سے کم ایک سال کا ہونا ضروری ہے number one اور پھر آپ کو minimum پہ آکے IELTS کرنا بھی پڑے گا جس میں تقریباً four band اپ کو لے یعنی کہ four band بہت کم ہوتے ہیں اگر میں نے لوگوں کو دیکھا یا apply کرتے ہوئے جو لوگ fail ہو جاتے ہیں وہ بھی ساڑھے چار band لے ہی آتے ہیں لیکن چار band یہ کہہ رہے ہیں مطلب یہ ہوا کہ you have to attempt پھر آپ کا high school کی education ہو جو ECA کرانی ہوگی ECA سے آپ کا attestation ہو آپ کے جو equivalency report ہے اس کے علاوہ آپ کو linear require نہیں ہے ٹھیک ہے اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ جی linear کہ ادھر آ گیا تو linear اس میں ہے ہی نہیں اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی جو company ہے وہ وہاں پر job ڈال دے گی ٹھیک ہے نا اور وہاں پر آ کر آپ نے اپنے اس job کو SINP کے پروگرام کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اس کو اپنے application کو job approval کو process کرنا ہوگا job کہاں سے ملے گی تو وہ آپ screen پر جو دیکھ رہے ہیں saskjobs.ca یہاں سے آپ اپنی jobs لے دیں گے screen پر دیکھ لیا آپ نے copy کر لیا کر دیکھیں ہم سے یا اپنے آپ سے زدمت لگائیں کہ جی آپ کا فلان چیز miss ہوگا description box کے اندر جو چیز screen پیجاتی ہے اس کو بھی قبول کر لیا کریں یہ کہ یہ تمام چیزیں آپ کے لیے ہیں یہ تمام help آپ کے لیے ہے ہمیں تو پہلے سے اس کو کچھ نہیں کرنا ہے ہمارے کس کام آئے گا یہ تمام چیزیں تو اب آپ آجئے screen کے اوپر میں آپ کو دکھا جاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے اس program کا حصہ بننا ہے جو لوگ بن سکتے ہیں وہ لوگ ہے تو خود کر لیں یا تو help لے لیں یہ ہے Saskatchewan کی official website جہاں پر آپ یہ چیز آ چکی ہے کہ international skilled worker hard to fill skills pilot program pilot program کا مطلب کیا ہوا یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ تمام program جو عارضی شروع ہوتے ہیں بعد میں confirm ہو جاتے ہیں بعد میں permanent ہو جاتے ہیں یا وہ بعد میں ختم ہو جاتے ہیں لیکن history کہتی ہے کہ اب تک programوں کو ختم نہیں بلکہ بڑھتے میں دکھا گیا overview کیا ہے overview آپ کے سامنے ہے کہ SINP نے launch کیا ہے new international health worker expressions of interest program اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں job approval کانسی آئے گی job approval form رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ immigration کے question answers ہیں آپ یہاں سے لے سکتے ہیں have an offer for a job in Saskatchewan meet the criteria of sub category اس کے علاوہ آپ چک کر سکتے ہیں eligibility جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ چک کر سکتے ہیں eligibility آپ یہاں پر click کیجئے and you will find out all that آپ کے نو codes یہ رہے occupation title 9619 سے لے کر آپ دیکھ رہے ہیں آپ جہاں پر بھی ہیں journal form worker example دے رہا ہوں if you are a journal form worker your code will 8431 اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں اس کے علاوہ construction trade helper and labor یہ جو لوگ building بناتے ہیں یا گھر بناتے ہیں وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا construction میں مختلف لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں helper کام کر رہے ہوتے ہیں اگر ایسا وہ کام سے تعلق ہے آپ کا تو آپ کا code ہوگا 7611 اس طریقے سے اگر آپ truck driver ہیں تو 7511 پہ آپ ہوں گے اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے light duty cleaner ہائیری cleaner نہیں جیسے hotels میں ہوتے ہیں کمرے سیٹ کر دی تمام چیزیں کر دی اس طریقے سے hotel front desk clerk ہیں آپ تو وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں beverages کے تعلق ہے آپ کا home support worker ہیں housekeeper ہیں یعنی کہ تمام وہ چیزیں جو نہیں آ رہی تھی پی این پی کے اندر یہاں پر آپ کو دی جا رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو ہو گئی ایک بات who cannot apply through heart to fill program جو نہیں apply کر سکتے وہ چیک کر لیں اپنے آپ کو اس کے علاوہ how to apply یہ آپ چیک کر لیں یہاں پر تمام process دیا گیا ہے کہ آپ نے پہلے اس ایسا سائٹ پہ آنا ہے job approval letter لینا ہے application process کرنا ہے apply online to کس طریقے سے آپ نے account create کرنا ہے complete all sections کرنے ہیں scan and upload your complete documentation کرنی ہے pdf format میں کرنی ہے original for your records رہنے ہیں save and submit your application online یہ سارا کسارا کام online ہوتا ہے آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے what you need to know about using immigration representative یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کو آپ کھول کھول کے پڑھیں گے then you will find out other form of information یہ آپ جو ہے اگر کھولیں گے تو it will you will get more information about this program یہ تو ہو گیا جی آپ کا مکمل ایک overview آپ یہاں پر جائیں گے تو you will find out everything about your program and all that یہاں پر اگر آپ ان تمام چیزوں کو محنت کرتے ہیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس کو print out نکال لیں سکون سے پڑھ لیں time لے گا اور تو کچھ نہیں ہوگا problem کچھ نہیں ہے صرف time لے گا آپ کا اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے یا کوئی سمجھ نہیں آرہا ہے تو آپ translate کر لیا کرو وہ کر لیا کرو اپنے لئے لیکن اگر آپ eligible ہیں تو آپ apply کیجئے یہاں پر government کو fees charge نہیں کر رہی because already وہ کہہ رہے ہیں hard to fill ہے ان کی لئے hard to fill ہے تو اگر آپ خود کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں but fees کوئی نہیں ہے but hard to fill ہے ان کی لئے تو وہ آپ کو لینا چاہتے ہیں اب آپ اگر یہاں پر apply کریں گے تو دو طریقے ہیں یا تو آپ counseling کر کے آج جائیے یا آپ assessment کر کے آجائیے اور ہم سے آپ اگر بات کریں گے تو اس وقت آپ کے پاس یا تو report ہونی چاہیے یا تو پھر آپ کو report بنوانی پڑے گی یا ہم سے بنوانی پڑے گی بات ایک ہی ہے کہ آپ کو ایک system کے تحت چلنا تو ہے system کو bypass کریں گے کچھ آپ ہمیں نیا سمجھائیں گے نیا سکھائیں گے ہم اس طرف نہیں جائیں گے because we have our own line اور ہم اپنی line کو نہ تو bypass کرتے ہیں legal کام ہوگا legal کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ